جمعہ کے دن ایک چھوٹی سی چیز کوئی بھی انسان کم سے کم پانچ منٹ کا وقت تو نکالی لے گا جمعہ کے دن اور اتنا بھی نہ نکال پائے تو پھر وہ بیکار انسان ہے کہ پانچ منٹ کا وقت اپلے لیے نہ نکال سکے ایک چھوٹی سی چیز ایک چھوٹی سی روحانیت کا وظیفہ یہ پوری زندگی بھر آپ کو فائدہ دے گا یہ ایک ایسا عمل ہے جو صرف ایک بار آپ جمعہ کے دن صرف پانچ منٹ کا وقت نکال لیں تھوڑا سا وقت نکال لیں اس کو پڑھ لیں سچے دل سے اس کو پڑھنے سے کیا ہوگا ایسی ایسی جگہ سے آپ کے کام بنیں گے ایسی ایسی پریشانیاں مشکلات آپ کی دور ہوں گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے جہاں سے انسانی عقل کام کرنا بند کر دے ایک عام انسان کی عقل کام کرنا بند کر دے وہاں سے وظیفہ اپنا اثر دکھانا شروع کرتا ہے یہ اتنا کامیاب وظیفہ ہے کہ اس کو پڑھتے پڑھتے ہی مشکلیں ٹل جاتی ہیں اس کو پڑھتے پڑھتے ہی خوشخبریاں نصیب ہوتی ہیں اس جمعہ کو آپ نے پڑھا اس وظیفے کو اگلا جمعہ آنے تک انشاءاللہ جس مقصد کے لئے اس وظیفے کو پڑھنے والے شخص کے ہاتھ اٹھے ہوں گے وہ اگلا جمعہ آنے سے پہلے پہلے ہی وہ ہاتھ جو بھی دعائیں مانگ کر کے اٹھائے گئے ہیں وہ دعا انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی یہ جمعہ کا دن کا بہترین روحانی وظیفہ ہے اس کو اپنے ہی تقسیمت مت رکھنا آگے بھی شیر کر دینا کسی بھی مشکل میں فسا ہوا انسان اس وظیفے کو پڑھے مشکل سے وہاں آ جائے گا کسی بھی تنگ دستی میں ہے کسی بھی طریقے کی مہتاجی ہے یا پھر خیر و برکت نہیں ایسے معاملات ہیں تو وہ وظیفہ پڑھے ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی یہ وظیفہ آل حاجت بھی کہا جاتا ہے وظیفہ فور آل حاجت وظیفہ آف فرائیڈے یعنی جمعہ کے دن کا یہ وظیفہ ہے وظیفہ آف فرائیڈے فور آل حاجت یعنی کہ جمعہ کے دن کا ہر حاجت ہر مقصد کے پورا ہونے کے لئے یہ وظیفہ ہے بہت جلدی سے